ہونڈا سیوک ٹینجن ورسز الیونچن ایک طرف ہے سیوک آرس اور دوسری طرف نیو سیوک آریل لیکن ایک چیز جو دونوں میں کامن ہے وہ یہ کہ دونوں ہی ٹونڈ ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو سیوک کی ٹوننگ ابلیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان دونوں سیوک کے ایکسچیریئر انٹیریئر اور انجن موڈز کو کمپیر کریں گے اور انٹ پہ اس سوال کا جواب جانیں گے جو ہر کوئی سیوک آرنر سے پوچھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایکسلیریشن ٹیسٹو بنتے ہیں سو لیٹس کو ہمارے پاس آج سیوک 10 جن اور 11 جن دونوں موجود ہیں اس کی بڑی انٹرسٹنگ وجہ یہ بکوز دونوں گاڑیاں تیونڈ ہیں یہ ایک تیونڈ رس ہے 10 جن اور یہ ایک تیونڈ 11 جن لیکن یہ اوریل ہے یہ رس نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایک تیونڈ اوریل جونسی ہے ہونڈا فینس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سیوکو تیون کر سکتے ہیں سو لیٹس سی کہ ایک تیونڈ اوریل جو ہے اس کی پرفارمنس کے حد تک بہتر ہے ان کے اونر سے بھی بات کریں گے 11 جن کے اونر سے بھی بات کریں گے 10 جن ریشن کے اونر سے بھی بات کریں گے اور ونس اگین تھونوں گاڑیوں کے ہم پہلے کافی ریویوز کر چکے ہیں 10 جن ریشن کے بھی کر چکے ہیں 11 کے بھی رس بھی کور کی ہے ہم نے اوریل بھی کی ہے اور میرا خیال سے بہت زیادہ ریپیٹ ہو جائے گا کانٹنٹ اگر میں دوبارہ ایکسپلین کرنا شروع کر دوں گا بار تھوڑا سا سمرائز کرنی کوشش کرتے ہیں کہ اوورال پہت زیادہ سیمیلیریٹی دونوں گاڑیوں میں جو میجر چینجز ہیں وہ کوزمیٹک ہیں ڈائیمنشن کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق ہے اس گاڑی کا 11 جن ریشن کا ویل بیس جو انسا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے 10 جن ریشن کے مقابلے میں ویڈ جو ہے وہ اس کی بیک سے ڈائمنشن میں 3 میلی میٹرز کا فرق ہے 11 جن ریشن 10 جن ریشن سے 3 میلی میٹرز بڑی ہے لیکن ڈیزائن ایسا ہے کہ بیک سے 11 جن ریشن جو ہے وہ کافی وائیڈ اور کافی بڑی فیل ہوتی ہے سائٹ پروفائل وائز اگر دیکھیں تو دونوں کی جو ونڈو لائن ہے اس میں بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے اس کی ونڈو لائن تھوڑی سی اونچی ہے ورائز 11 جن ریشن کی ونڈو لائن تھوڑی سی نیچی ہے بیکوز ہونڈا نے 11 جن ریشن کو تھوڑا سا اپنی طرف سے old school retro کرنی کوشش کی اور پرانی گاڑیوں کے اندر ونڈو لائن کافی نیچے ہوا کرتی تھی سو میرا خیال ہے کہ آپ کو مزید بور نہ کروں اور ان دونوں کے جو owners ہیں ان سے بات کرتے ہیں and by owners I mean obviously 11 جن ریشن owner is a fan of this generation 10 جن ریشن owner is a fan of this generation obviously I am a fan of which generation probably you all know by now لیکن چلے میں توارا بتا دے توم پرسنلی مجھے یہ جن ریشن پسند ہے پہلے بات کرتے ہیں 11 جن ریشن کے اندر سے شہروز آپ کی گاڑی جانسی ہے وہ بایر سے بھی چلو نظر آرہا ہے اس تھاٹیکلی کافی کچھ ہے اور آپ نے گاڑی تیون بھی کروایی ہے پہلے بایر سے باتاو کی کیا کچھ کیا ہوئی اس پہ میں نے یو فکر انسٹال کیا ہے اس کا جو فرن ہونڈا کیم بھی یہ کاربن فائبر مینصول کیا ہے ہیڈلائٹ سموک کی بھی ہے سائیڈ میرز کاربن فائبر کاربن میوگن کے کورز دگائے ہوئے ہیں اس میں یو فر کٹ انسٹال ہے اور اس کے اندرل دیم ایڈی وی سکسٹین کے پروفائل بھی میں نے لگایا ہوئے ہیں اس کی پر سیونٹین پروفائل بھی نے نے دو ڈوال اگزاست انسٹال کیے ہوئے ہیں ابھی دوسرا اگزاست ابھی ورکنگ میں نہیں ہے اور یہ یو فر کٹ انسٹال ہے اس کا بیک بم پر ہے اور یہ جو بریک لائٹ ہے اس کی یہ بلنک کرتی ہے ہر بریک پر اور سپوائلر آپ نے آر ایس فالا لگایا ہوئے اس کے علاوہ آپ نے رو سپوائلر بھی لگایا ہوئے گاڑی کو اور انٹیریئر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گاڑی کا بلیک ہے یہ بلیک آپ نے خود بعد میں کروایا گاڑی لینے کے بعد یہ ہونڈا میں بھی ایک اوپشن ہے کہ آپ بلیک انٹیریئر پک کر سکتے یہ ہونڈا میں بھی اوپشن ہے تو جب آپ گاڑی لیتے تو آپ کو ساتھ وہ اوفر کرتے ہیں کہ آپ ٹھٹی ٹھاؤزن اور پے کر کے بلیک انٹیریئر لے سکتے ہیں اچھا لیکن اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو رو ف لائنر ہے وہ بیجی ہے وہ آر از کی طرح ان کو بیسے بلیک اوپشن اس کی بھی دینی چاہیے تھی اس چیز کا تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ بلیک ہونا چاہیے تھا کیونکہ گاڑی کی لک کی بلیک رو ف لائنر سے آتی ہے اچھا یہ جو ٹین جنریشن ساتھ کھڑی ہے نا انہوں نے اپنی گاڑی کا جو رو ف لائنر اور پلرز ہیں اس کو بلیک کیا ہے تو چلو اچھا ہے آپ آج آئے ہو اس بہانے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو گئی ہے تو یو گین ایکچولی ٹیک گائیڈنس فرم ہم آپ کو ان کی ہیلپ مل جائے گی کہ آپ نے رو ف لائنر اور یہ بلیک کرنا ہے تو یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے ذرا تھوڑا سا پرفارمنس کی طرف آتے ہیں بگوز اوریجنل ہی جب یہ گاڑی لانچ ہوئی تھی تو میرا پرسنلی خیال ہے کہ پہلے جیسے ہونڈا کرتا تھا کہ 1.6 کے بعد 1.8 انجن دیا ہے پاور بہتر ہو جاتی تھی لوگ خوش ہوتے تھے اس دفعہ انہوں نے اوریل کے اندر 1.5 ٹربو تو کر دیا لیکن جو پاور فگرز ہیں نا 127 ایچ پی 180 نیوٹن میٹرز آف ٹاک وہ بہت زیادہ امپریسیو نہیں اور ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ ایون ڈرائگ ریسز کے اندر بھی دونوں گاڑیوں میں کبھی کہہ لوگے 10 جنریشن آگیا ہے کبھی یہ آگیا ہے ویسے بلکل ہیڈ تو ہیڈ ہیڈ ہی ہے تو آپ نے گاڑی کے اندر پاور گینز کیا لیا میں اور کس طرح لیا میں یہ گاڑی تیونڈ ہے اس کا ڈی ماپ ہوئی بھی ہے گاڑی اور یہ کس پی ایسے بوس پہ ابھی گاڑی پرنٹلی ہے اس کے فگرز ابھی ہے ون ایٹی ہورس پاور اور ٹوورٹی نیوٹر میٹر آف ٹاک کافی اچھے فگرز ہیں ایسے ہونڈا والوں کو خود بھی یہ دے دنے چاہیئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ گاڑی ناکنگ نہ کرے زیادہ تر لوگوں نے جنہوں نے اوریل لینی ہوتی ہے ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریگولر فیول پہ چلے ان کی یہ جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی میرے ساتھ جب یہ گاڑی سٹاک تھی تو یہ گاڑی ناک کرتی تھی اچھا یار ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سیز ہے کہ جب یہ گاڑیاں لانچ ہوئی تھی 11 جنریشن تو شروع میں میں جا یاد ہے کہ اوریل اور بیس موڈل کے ساتھ نا ٹرانس میشن میں لکھا ہوتا تھا ایم سی وی ٹی اور آر ایس کے ساتھ لکھا ہوتا تھا ایم سی وی ٹی تو پیپل سے کہ جی دونوں کی ٹرانس میشن کی جو پاور ہینلنگ کیپیسٹی ہے اس کے اندر فرق ہے اور اس کا جو ایم سی وی ٹی ہے اس میں اتنی زیادہ شاید کیپیسٹی نہ ہو اتنا پاور کو ہینڈل کرنے کی تو آپ کو کوئی فیل ہوا ہے کہ نہیں انیشلی تو میں اس بات سمانتا ہوں کہ ایم سی وی ٹی انیشل میں پرفارم نہیں کرتی لیکن آفٹر سکسٹی سی وی ٹی کے بعد کیونکہ اس کے ایم سی وی ٹی گیرز اس کے بہت لمبے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کا میٹر لوگ بھی سٹاک جب ہی سٹاک تھی اس کا میٹر لوگ تھا وہ بھی آر ایس سٹاک سے میٹر لوگ زیادہ جاتا تھا کیونکہ گیرز اس کے بہت لمبے ہیں تو اس کی لانگ پر پرفارمنس کافی ایشی نکل آتی ہے انیشلی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے انیشلی آپ کو گاری دسپوائنٹ کرتی ہے اور آپ حسن کی طرف چلتے ہیں جو کہ سویک ٹن جن ریشن کے اونر ہے کیا اللہ ہے ٹھیک ٹاک آپ سنوے علی بی آپ ٹن جن ریشن ہونر ہے بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے ٹن جن ریشن ہونر تو آپ کی گاڑی بھی جونسی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گاڑی کے اندر پیلی جو چیز میں نے بونٹ کھول کے نوٹ کیے وہ یہ پی آر ایل لکھا ہے ایسٹارٹک موڈ تا بھی آتے لیکن اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا کچھ علی بھئی پی آر ایل ایس این امریکن برینڈ اور یہ پرفارمنس پارٹس بناتا ہے ہونڈا سیوک کے بلکہ ہونڈا کے کافی ادر جو موڈلز ہیں جس میں ہونڈا ہے کارڈ ہے ایکیورا ہے ان کے پرفارمنس موڈز یہ کرتے ہیں اس میں ہارڈ ویر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس میں پی آر ایل جو برینڈ ہے اس میں یہ بسیکلی اور پی آر نے اس کو اپنا نام دیو ہے کوبرا انٹیک ٹھیک ہے جی کوبرا انٹیک ہے کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ کوبرا لیک شیپ ہے اور اس میں کرو آتا ہے اس کا جو ایر فیلٹر ہے وہ نیچے اس فوگلیم کے پیچھے جانسے کوبرا انٹ یہ سک کرتا ہے اور اس کو اچھا بوسٹ ملتا ہے کوبرا لیکن کوبرا لیکن جو بہت ضروری ہے اس کے اچھا بوسٹ بنانے کے لیے اور اس لیے اس گاڑی کی جو پرفارمس ہے اور جنرلی جو سٹاک تربوز بھی ہیں ان کی پرفارمس ونٹرز میں بہت بہتر ہوتی ہیں اور سمر میں کچھ کسی حد تک کمپرومائز ہو جاتی ہیں سپیشلی اگر بلکل ڈرائی اور کرسک کولڈ ہے رہنا تو میرا خلاقہ تربوز کے لیے تو بیسٹ ہے اس کو دیکھ کے ویسے ڈرنی لگتا کہ کبھی اترا تو انجن کے اوپر آ جائے گا نہیں یہ ویسے ہے اس طرح ہی ڈی ون سے اس طرح ہی جب میں نے گاڑی لی تھی تب ہی اس طرح تھا آج بھی اس طرح ہی اترا کبھی نہیں اور یہ آج سے یاد ہے کہ یہ ابھی اگر میں ڈرائی ونس انڈیشن کو دیکھو تو یہ انہوں نے غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے بلکل نہیں یہ پتہ نہیں ہے ہمیشہ مجھے چیز انوائی کرتی تھی بہتر کرتی تھی اچھا لک کے اندر آپ نے گاڑی کو کیا کٹ کونسی لگائی ہے یہ ایک کاربن فائبر کٹ تھی مجھے اس کا نام اگزیکلی نہیں بتا اس کو کاربن فائبر کٹ مجھے بہت اس کا بہت سٹل اس کا سپیٹرز ہے عام طور پر مارکر میں جو ویلیبل ہیں وہ کافی براڈ سپیٹرز ہوتی ہے مجھے وہ پساند نہیں تھے میں سٹل چار تھا کاربن فائبر میں اس کا ٹیکچر تھا اس کو میں نے پینٹ کروایا تھا کاربن فائبر کی اپنی بھی لک بڑی اچھی کاربن فائبر کی اپنی لک بہت اچھی ہوتی ہے بس ارئیے اب وہ اپنا اپنا ہے آہ افکورس آپ کو مے بھی لگ رہا گیا نیٹ لک چاہیے مجھے خاری گاڑی بلاک ہے میں اس کے زیاد گلاوسری بلاک سنگل ٹون سبجیکٹیو ہے کچھ لوگ جو ہیں اس پہ جاتے ہیں ریمز بھی آپ نے بلاک ریپ کیے میں کہ ڈپ کروایا میں کے پینٹ کی ہے علی بھائی یہ جو ریم ہے مجھے پرسنلی جو سٹاک آر ایس ریمز بہت پسند ہے میں نے اس کو ریپ کروایا ہویا ہے یہ پینٹ نہیں ہے اس لئے آپ کو ٹو ٹون نظر آ رہی یہ جو ہے یہ ریپ اچھا اور ٹائر آپ نے کافی چوڑا ڈالا ہوئے سٹاک آتا ہے ٹو ون فائی اور آپ نے ٹو فور فائی کیا ہوئے ہا جی مجھے بس وہ بات ہے کہ ساتھ ایس تیٹکس کا بڑا شاک ہے کہ لک گاڑی کی جو ایک بولڈ سٹانس آئے اس کے لئے واقعی یہ سائز کافی بڑا ہے اور مجھے یوکو ہاما میں یہ ایڈمن ڈی بی وی فائی فائی ٹو جو جو سائلن ٹائر اس سے مجھے سائز مل رہا تھا اور جو میرا سیلر تھا اس نے مجھے کہ یہ وان اف ایٹس کائنڈ اس سائز میں آتا نہیں آپ لے 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 تو میں نے چلو لے 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 سائز میں بلکل ٹھیک ہے اسے آٹ سائز میں بلکے بڑا بندے در رہتا ہے کہ گاڑ فوروڈ ایک آدھا ٹائر پڑ جائے تو کافی جادہ مسئلگت پڑ جائے بلکل بلکل تو درائیف گیر فولی اس کام کے لیے آپ نے سائیڈ سکرٹ بھی آف کوس چینج کیا یہ بھی کاربن فائیبر یہ نہیں یہ کاربن فائیبر نہیں ہے یہ جو ہونڈا سیوک امریکن ایسا ہی موڈل اس میں اندر آتی ہے ریئر پہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا اس کو صرف آپ نے سائیڈ والے فلاپس لگائے میں آپ نے کمپلیٹ ڈیفیوزر یہ اس طرح کا کچھ نہیں کیا جو اس لیے نہیں کیا کہ جو مارکٹ میں اویلیبل ڈیفیوزرز ہیں وہ ڈیفیوزر میں نے آپ کو موڈ کرنا چاہتے تو کنارڈ وہ سب سے سیف ہے کیونکہ اس میں گاب بھی بہت زیادہ اور تھوڑا سا mild سا آپ کا سائیڈ سکرٹ کے ساتھ ایک پونٹینیوٹی آپ کو نظر آتی ہے میرا اپنا ایک دوست ہے شاید دیکھ رہو یہ ریویو احمد نام ہے اس کا کراچی میں ہوتا ہے اس نے لگایا پیچھے I don't know I think ایٹیویس کی کٹی اس کی اور وہ ویدن فیو ڈیز وہ ملٹ ہوگی ملٹ ہوگی ملٹ ہوگی مجھے پرسنلی سٹاک ٹپس اس آر ایٹیو کی بہت بسات اور بایر تو چلے آپ نے کاربن فائبر ٹرم لگا ہے ہنڈلز پہ اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے گاڑی کے اندر بھی ایک پوری کاربن فائبر کی تھیم چلائی ہے سائیڈ سٹریپ دور پینلز کے وینڈو بٹن پینلز فرنڈ کے اوپر اور روف لائنر بھی آپ کی گاڑی کا بلیک ہے جو کہ میں نے بایدے ہوئے شہروز کو بتایا کہ آپ ان کو ہیلپ کر دیں گے وہ اپنی گاڑی کا بھی 11 جنریشن کا کرانا چاہ رہے ہیں باقی اگر سٹیڈنگ کی طرف آج اندر سٹیڈنگ کے اندر یہ ریپڈ ہے کاربن فائبر اس کا لیدر اور کاربن فائبر اس کے ساتھ اس کی ریڈ سٹیچنگ چل رہی ہے اور یہ بھی آپ کو علی بھائی پتا ہوگا یہ بھی اس ہی کلر سلور کلر میں اس کا تھا اس کو تھوڑا میں نے اس کے ساتھ بلینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس کاربن فائبر یہ بھی ٹرم لگا ہوگا اس کے پر اچھا ویسے آپ کی بھی گاڑی تیونڈ ہے آل دو رس جونسی ہے وہ 11 جنریشن اوریل سٹاک سے بھی تیز بگی بگی ان کی بھی گاڑی جونسی 11 جنریشن وہ بھی تیونڈ تو میرے خیال ہے چاہیل کو کہتے ہیں کہ دونو گاڑیوں کے اندر ایک ڈرائیوی امپریشن لے اور اپنی بھی اپینین دے اس کو کیا بیتر لگ دونو میں سے ایز آف ناو ایک دونو گاڑی ہیں جس لیول پہ تیونڈ ہیں ان کو مددنظر رکھتے رویرز اب ہم چلیں گے ڈرائیو پہ یہ سیوک تینجن ہے اور میں جیسی گاڑی سٹارٹ کی جو ایک مجھے بڑی اچھی چیز لگی ہے وہ اس کا دیجیٹل انسٹرمنٹ کلسچر ہے میں نے اس سے پہلے بلو کلر میں تو دیکھا تھا لیکن یہ ریڈ بالا میں پہلی دفع ایکسپیرینس کر رہا ہوں تو بتائیں کیا اس کا سینہ ہے جی اس کا سینہ ہے جس نے بتایا کہ دو کلرز میں مارکٹ میں لیکن ریڈ کلر جو ہے جو جو میں دونے نکلا تو باتا چلا کافی ریئر ہے اور یہ ایکسپیرینس 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 تین چار مہینے پہلے جب میں اس پر ورکنگ کر رہا تھا جو بلو کلسٹر ریڈیل اوییلی بل تھا جو سپلیرینس مجھے کہ یہ لگا لیں آپ اور وہ مجھے دے تھے فورٹی فاؤاؤنڈ اچھا لیکن میں نے ان کو انسسٹ کیا کہ مجھے ریڈ والا ہی چاہی باتا ریڈ ریڈ ہی خوبصورت لگے گا ریڈ کلسٹر جو ہے وہ رینج میں کروایا وہ سیمیٹی فائیو تھاؤنڈ کا مجھے ملا اس میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شیرنگ پر کنٹرول ہیں بھی مختلف رائیٹ یہ اسے کے ساتھ ہی ہیں نہیں اچھا شاہیل بھئی ایسا ہوا یہ تھا کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا جب میں نے کلسٹر لگایا تو اس کے بعد میں نے ایک دو اور دوستوں کو دیکھا ان کی گاڑیوں کو تو میں نے دیکھا ریلیز کیا کہ یہ اس میں ٹربو بوسٹ اور اس میں کافی اور بھی آپشنز ہیں یوزر انٹرفیس میں آپ کو نظر آئیں گی وہ مجھے مجھے پتا چلا کہ اس کے لئے آپ کو بٹن والا سیٹ اپ ہے اس کا ڈیفرن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پھر میں نے ورکنگ کی تو اس کے لئے مجھے مجھے بٹن والا سیٹ اپ ہے اس کے لئے 15,000 کا مجھے مجھے اوہ تو ایک سمجھے بٹن اور یہ مجھے پورا سیٹ اپ جو پڑا 90,000 اور میں نے اس میں دیکھا تھا کہ سائٹ پیو میررر پہ بھی کیمرے ایک آتا وہ لنک آتا اس کے لئے وہ لیفت لین بوچ صرف لیفت سائید وہ میں نے نہیں کروایا لیکن اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے پورا یونٹ بدلت اور یونٹ کا اشو یہ کہ مجھے بک سکرین کا وہ یونٹ ہے دیت اس کے لئے اس کے لئے میں نے کوئی ضرورت بھی خواہ سمجھی اس کے لئے میں نے وہ سٹم نہیں کیا وہ رہت ہے اس میں لیکن میں ہم ہم دوسرا سنس اب آپ نے اس گاڑی کو تھوڑا تیون کیا شروع میں ہم لوگوں نے اس کا درگی بھی کر لیا اور ہم شور بھی دیکھ لیا ہوگا اس سے زیادہ بھی کچھ کرنے کاری اور سٹیسفائید بھی آہ شروع میں تو آیا وہ سٹیسفائید دوسر یہاں پہ ہے پرک ہم لوگ ہم لوگ ہاتھ ہیں تو آپ کو پتہ پیر پریشور بھی ہوتا ہے موسٹ میرے فرینڈ ہر سٹیج 3 سٹیج میں کو بطا سٹیج 1 جو جنرلی ہوتا ہے اس میں سمپل ڈینا ٹون ہوتا ہے کچھ اس رنز اپ کرتے ہیں تو گاڑی ہیٹ سوک نا اس سے اوپر جاتے ہیں وہ سٹیج 3 آجاتی ہے اس میں پھر آپ ایتھنال کو انکوپرڈ کرتے ہیں کہ تیون جو ایتھنال پہ ہو ابھی وہ تک نہیں گیا لیکن پلان میرا ہے کہ آگے اس کو ہم ایتھنال پہ لے اس پرل برینڈ جس کا میں ذکر گیا تھا اس ہی ایک برینڈ آئیٹم ہے فلیکس فیول کیٹ وہ انسٹال ہوتی ہے انجن کے اندر ہی انجن کے ساتھ ہی انسٹال ہوتی ہے اور ساتھ میں تمام بیورز کو بتانا چاہوں گا جو دوس پہ ایتھنال پہ جانا جاتے ہیں پم گیس پم پوائنٹس ہیں اس کی آپ منٹرم کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوڑ ڈر ٹی 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 فیول ایفیشنسی میں کیتنا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے لی بھی اٹھوز رادر سرپرائزنگ ٹیون کے بعد گاڑی کی جو ایوریج ہے وہ بہتر ہو گئی اچھا ہاں یہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے ڈائنو ٹیون کے بعد بہتر ہو گئی اگر آپ گاڑی ایکانوی میں چلاتے ہیں نومل لکھا پتہ جو سٹاک آر ایس ٹربو ہے وہ آپ کو زیادہ دس گیارہ بیسے ٹین ہی ہوتی ہے گیارہ تو بہت مشکل ہے بہت اپنے ہلکا پیر رکھ پہ شہر کے اندر تو اتنی ہے جی بالکل اس کی تھرٹین فورٹین میں نے بلکل اس کی میں نے دیکھی ہے ایپریج تو جو آپ کوڈر انٹیک لگا دیتے ہیں اور گاڑی جو ہے آپ کی سٹاک فورٹین پی ایس ای پر ٹیونڈ ہے یہ جو ٹیونڈ گاڑی ہوتی ہے وہ ڈائنو ٹیونڈ گاڑی تو آپ کی فیول ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے اپریج کوڈر انٹیک مل رہی تھی ہے میری گاڑی 13 دے رہی تھی اب ہی ہم نے ایک دو رن کی ہیں تو ڈرپ ہو گئی ہے یہ ہے ضرور کہ ٹیونڈ گاڑی میں ڈرپ بھی فورن ہوتی ہے بلکل اسی ہے اور اگر لانگ پہ لے کے جائیں تو کیا رہی ہے لانگ پہ لے کے جائیں تو ٹیونڈ تک بھی چلی جاتی ہے ٹیونڈ تک ٹھیک ہے تو ای تنگ یہ ایک والپارک فگر ہے کہ آپ کو شہر کے اندر کوئی بارہ سے تیرہ مل جائے گی اور لانگ پہ کنسیڈرنگ آپ پہ کیسا فورٹ ہے فورٹین ففٹین آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں سو بیرز اب ہم دیکھتے ہیں جو اسی کے ساتھ ہم نے اوریل جو ٹیون کی ہوئی ہے نیکس جنریشن کی اس کے بھی آنر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسی پرفارمرس ہے سو بیرز اب میں ہوں جی الیونڈ جنریشن اوریل میں جو ٹیونڈ اوریل یہ فیچر کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو دکھایا جائے کہ اس میں کتنی زیادہ کپیسٹی ہے تو پرفارم بیٹر تو یہ جو گاڑی ہے یہ اٹھارہ سے ایکس پیس آئے کے بوسٹ پہ چل رہی ہے آپ اسے کنفیگر کر سکتے ہیں ای تینک کہ ایکو کے بٹن پہ آپ نے کیا ہے ایکو کے بٹن میں یہ سٹاک ہے ایکی سٹاک اس کا 11 کے راونڈ ہے کیونکہ اس جو سٹاک پیس آئے آتے ہیں اس کا پیس آئے بوسٹ گرز بائی گرز ہوتا ہے تو ہر گر کے ساپ سے پیس آئے بوسٹ لیکن تھوڑا سبب تاب یہ ہے تو م سی بیٹی نا تو وہ ٹرانس مشن کا جو ایک لیگ ہے وہ تو وہ تو محسوس ہوگا نا وہ تو محسوس ہوتا ہے م سی بیٹی ہے م سی بیٹی ہے کہ اس کے گرز بہت لنبے ہوتے اور انیشلی یہ گاری مار کھاتی ہے انیشلی میں اس کی درگز بھی انیشلی نہیں لگاتا ہے اس کی درلنگ بھی لگا تو رولنگ بھی گاڑی پرفارم کرتی ہے آپ میں بھی کارٹر مائل تس بھی چیک کی ہے تو اس میں بھی اس نے اچھا پرفارم کیا کارٹر مائل پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو چوک اور یل ہے وہ تو تقریباً ساڑھے دس سیکنڈ میں کر رہی ہوتی ہے جبکہ اس نے ایٹھ پوائنٹ سکھ سکھ کر رہی ہے تو دو سیکنڈ کا تو ایک وازے ڈیفرنس ہے اچھا دوسری چیز یہ ایک از ان پونر یہ قویسٹن بہت سا لوگ پوچھتے ہیں جی کہ گاڑی میں ٹیون کروں گا تو اس کی فیول ایفریج خراب ہوگی فیول ایفریج بہتر ہوتی ہے بلکہ اگر آپ کروزنگ سپیڈ پر چلا رہے ہیں اگر آپ گاڑی کو ابیوز نہیں کرے آپ اتنے ریش نہیں کرے کیونکہ جو آپ کو کام زیادہ ہائے ارپی میں ملے ہیں وہ آپ کو ایک دو زارہ ارپی میں مل جاتی ہے وہ سپیڈ اس کے وجہ سے ایفریج بہتر ہوتی ہے تو میری تو پہちک بہتر ہی ہے کیونکہ میں کروزنگ سپیڈ پھیڈ پر چلا رکھا ہی کہ ایفریج حساؤپ ہونٹنے درست بہتر ہی سپیڈ پر ٹیونکہ مجھے کروزنگ سپیڈ پیٹ پرے چلا رہی چلا رہے ہیں تو مجھے ایفریج احسoria تو کیا ہمیں نے ایک فگر بتائیں کہ م skeptر طاioneل دیں گے یہ چند یا لوگ ٹو١WH کدی نہیں Pelک выпواہد چھو گفیر چند سچوڑабат دیکھเคواوجی پیر چتاء ہے پوز بھی کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ سے صحیح ہے اور آپ نے شروع میں علی کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس گاڑی میں ہائی اوکٹین ڈالتا ہے تو ہائی اوکٹین کے بغیرے نوکنگ کرتی ہائی اوکٹین کے بغیرے جب یہ گاڑی سٹوک تھی تو آپ نوکنگ کرتی تھی اور اب تو ہائی اوکٹین پہ چلے گئے تو یہ کہنی کہ ایڈیٹ کاؤسٹ ہے فیول کی کہ آپ کو یہ ہائی اوکٹین پہ ہی چلانی پڑے گی اس کے الارے تھوڑا سا میں اس کے سٹ اپ کی بات کروں گا میں نے دیکھے اپنے ریمز جو ہیں وہ تو چینج کروائی میں اور جو ٹائرز ہے وہ ابھی سٹوق دلے میں ٹائر سٹوق ہے تو کیا پلان ہے بدلنے کا ٹائرز کا میرا پلان ہے کہ اس کو چینج کروانے کا خisu میں جاؤ گا چیک ہے آئی تنگ کہ جب آپ ٹائر بدل ہو گے تو آپ کا جو یہ کوٹر مائل کا ٹائمے مزید بہتر ہوگا سٹوا ہدا�چ اس کا спокой mosuje میں نے اسے بھی جب اس کو تسٹ کیا تھا تو میں بھی فیل کر رہا تھا کہ کہ اگر آپ کو بہتر 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 ٹائر لگے تو اس گاڑی کا اٹلیس آپ کو 0-100 کا تائم تو بہتر ملے گا باقی ابھی تک اگر ایک سم اپ کرنا ہو اس کو کہ آپ کا کسا ایکسپرینس ہے تو آپ کیا ساتیسفائید ہے؟ ساتیسفائید میں تو خوش ہوں خوش ہوں کیونکہ میں ایک ایسا ہی ریشت ہو کرتا نہیں ہے باری پیر ہے لیکن اتنا کوئی مجھے اتنا ایکسسف شوق نہیں ہے کہ بگانی ہے بگانی ہے بگانی ہے بگانی ہے تو اس میں لیٹسے فیوچر میں کوئی پلانز ہیں اس کو مزید اپریڈ کرنے کے لیٹسے فیوچر میں دیکھیں کہ ابھی تو ہے میرا فرنٹ پائی دون پائی کا پلان ہے اوکے والٹون یا نہیں کیا والٹون سکا ہے اور امیزیومنگ کہ آپ اس میں کیٹیونر بھی لگا ہوگی؟ کیٹیونر لگا ہوں گے کیونر لگا ہوں گے کیونر لگا ہوں گے ہم نے دو چار رنز مارے ہیں اس کا تیمپریچر ہے وہ ہندرڈ سے اوپر ہی ہوگا ہاں کیونر مل سے کافی اوپر ہے کیونر لگا ہوں گے تو ای تنک کہ اس کو اب ریپ اپ کرتے ہیں ای بیور سیٹسفائیڈ یوزر جو سوک اوری ہے ان سے پہلے جو ہم نے کمپیر کی ہے سوکٹ انجن کے آریس کے وہ بھی سیٹسفائیڈ تھے تو ای تنک کہ یہ گاڑی بنی ہی اس طرح ہی ہے کہ اگر آپ کار انتوزیسٹ ہیں پاکستان میں تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ آپشن ملتی ہیں سب سے زیادہ آپشن ملتی ہیں سب سے زیادہ اوپشن ملتی ہیں کہ آپ اس کو تیون کروا سکتے ہیں اسے بہتر پرفارمنس لے سکتے ہیں سو بیورز اپنی بھی رائے ہم سے شیئر کریں کومنٹ سیکشن اور دیفینیٹلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں سے شیئر کریں جو سوچ رہے ہیں کہ اس طرح گاڑی کو مزید تیون کیا جائے اور I'll see you in the next video till then اللہ حافظ